اسلام علیکم و شامدید آج ہم ایک کہانی کے ذریعے حکمت اور احلام برا سفر کریں گے جو ہماری زندگیوں کے لئے ایک قیمتی سبقات لے کر آئے گا چلے شروع ہوتے ہیں نمبر ایک اب ہزاروں سال قبل ایک عظیم حکمت والے شخص نے کہا عقل مندی زندگی کا سفر آسان بناتی ہے اس عقل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھائیں اور زندگی کو بہتر بنانے کا عہد کریں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت نیک اور سادگی سے زندگی گزانے والے شخص نے کہا نیکی کا بدلہ نیکی سے ہی ہوتا ہے یہ عقل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیک ارادہ رکھنا ہماری زندگی کو بھی خوبصورت بناتا ہے پھر آیا ایک وقت جب کسی نے اپنی مشکلات کا سامنا کرنا شروع کیا اس نے کہا سبر و استقامت ہر مشکل کو پار کرنے کا راز ہے اس عقل سے ہمیں یہ بات ہوتی ہے کہ زندگی میں آنے والے چیلنجز کو برداس سے اور حوصلہ بلند کر کے گزارنا چاہیے ایک اور عقل ہے جو ہماری روشنی میں بھرپور چمک چھوڑتا ہے تعلیم زندگی میں رہنمائی فرام کرتی ہے اور علم بڑھاتی ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیشہ سیکھنے اور اپنی سوچ کو بڑھانے کا طریقہ رکھنا چاہیے آخری عقل جو ہم آپ کو سنائیں گے وہ ہے زندگی کی قدر کرو کیونکہ ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے ہر پل کو قدر سے دیکھے اور ہر مشکل کو آسان بنانے کا طریقہ سیکھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی شکریہ ہمارے ساتھ رہی ہے جس گھر میں یہ چار چیزیں داخل ہو جاتی ہیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے نمبر ون شراب نمبر دو زنا نمبر تین خیانت اور نمبر چار جھوٹ نمبر تین بدھت